حضرت جلال الدین رومی بڑی شخصیت ہیں ان کے پاس شام کو خادم حاضر ہوتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ آج ہمارے لنگر میں کچھ باقی ہے کچھ رہ گیا یہ ان کی صیرت میں ہے تو اگر وہ کہتا ہے جناب کہ کچھ اتنے پیسے یا آٹا یا کوئی چیز بچ گئی ہے موجود ہے تو فرماتے مولانا رومی غمقین ہو جاتے ہیں کہتے کہ آج میرے گھر سے شداد اور فرعون کے گھر کی بھو آ رہی ہے یہ مال کیوں بچا عرض کرتے حضور کوئی مانگنے والا آیا ہی نہیں کوئی مستحق آیا ہی نہیں تو چیز بچ کر رہ گئی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں فرماتے کہ نہیں نمرود اور حامان کے گھر کی مجھے خوش بھو آ رہی ہے یہ کیوں بچا اور جب کوئی آ کر یہ کہتا کہ سرکار آج کچھ بھی نہیں بچا تو فرماتے کہ آج مجھے کملی والے کے گھر کی خوش بھو آ رہی ہے تو مجھے کہاں کی جناب کملی والے کے گھر کی خوش بھو آ رہی ہے کیوں اس لیے کہ وہ بھی آپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا سب کچھ ہوتے ہوئے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اس طبقے کو اللہ نے لا یالمون میں شمار کیا اور جو غریب طبقہ ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَّ يُرِيْدُونَ وَجْهَا یہی دیکھئے کیا خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور فیرون کے ذکر کے سنداز سے ہے اور میں اس غریب طبقے کا آپ ذکر کر رہا ہوں قرآن مجید کے ہی حوالے سے جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَا اے میرے رسول اپنے آپ کو جمائے رکھ متصل رکھ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَّ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں رات اور دن اور صرف اس کی رضا کے طالب ہیں تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ طبقہ کون تھا حضرتِ خباب تھے جنابِ ابو حریرہ تھے ایجی امار تھے بلال تھے سحیبِ رومی تھے یہ وہ طبقہ تھا جو غریب ترینِ حلقہِ صحابہ تھا جن کے پاس نہ کوئی کھانے کی روٹی تھی علماء نے لکھا کہ یہ اصحابِ صفحہ جو ستر آدمی وہاں بیٹھا کرتے تھے سرکار کے جلوگاہ کے سامنے تو وہاں جو بیٹھے رہتے تھے اور جو ٹک ٹکی باندھ کر دروازے کی طرف دیکھتے رہتے تھے کچھ پیسہ نہیں تھا نہ کوئی کھانے کو نہ اوڑنے کو نہ بچھونا کچھ بھی نہیں گھر چھوڑ کر آئے تھے کون گھر چھوڑتا ہے کون گھر چھوڑتا ہے یہ آج کل بھی ایک طبقہ ہے جو چند دنوں کے لیے گھر چھوڑتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی ان صحابہ کے اتباع میں چھوڑ رہا ہے ان کی شان اور ہے ہے جی وہ اور شان ہے یہ اور یہ اور انداز ہے اس کے پیچھے اور بڑی باتیں ہیں اللہ کرے کہ صحیح نیت ہو تو ہمیں خوشی ہوگی لیکن ان کو دیکھئے کہ جو گھر چھوڑ کر کملی والے کے دروازے پر بیٹھے حضور نے ان کو کیوں منع نہیں کیا میں یہاں ایک بات کرتا ہوں بھئی ادھر دیکھو مجھے میں اب جانے والا ہوں جا رہا ہوں میں حضور نے انہیں کیوں منع نہیں کیا اپنا گھر چھوڑا اپنے بال بچے چھوڑ دیئے میرے دروازے پر کیوں بیٹھے ہو جاؤ اپنے گھر کوئی حدیث مجھے بتائیں کہ سرکار نے ان کے اٹھایا ہو نہیں اٹھایا بیٹھے رہے ساری عمر ہے جی انہوں نے بھی کہا ہے جی کہ ہم اٹھنے والے نہیں ہیں لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو نہ اٹھے ہشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو نہ اٹھے ہشر بھی آئے جو اٹھانے ہم نہیں اٹھنے والے جنازہ بن کے اٹھیں گے تمنا بن کے بیٹھے ہیں ہم نہیں جانے والے تمنا بن کے بیٹھے ہیں تو حضور نے ان کو اٹھایا نہیں جاؤ اپنے گھر بار جاؤ سنبھالو بچوں کو دیکھو آج جو کہتے ہیں تم جالی کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہو حضور نا پسند کرتے ہیں وہاں اوپر آیت لکھی ہوئی ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی وہاں کوئی گستاخی کے لئے اونچی آواز کرتا ہے ہر آواز کا اونچا ہونا تو گستاخی نہیں ہے تو جو تم گلے پھار پھار کر اللہ سے مانگتے ہو تو یہ اللہ کی گستاخی ہے اللہ بڑھا ہے کہ رسول بڑھا ہے اللہ خالق رسول ہے تو اتنے شور مچاتے ہو رو رو کے چاہے کوئی دو بندی ہے چاہے کوئی بریلوی ہے کوئی بھی ہے روتے ہیں آیتیں پڑھتے ہیں رولاتے ہیں کیا کیا دکھاتے ہیں کیا کیا منظر دکھاتے ہیں تو یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے ارے حیاء والوں کو دیکھا ہے میں نے ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے تم تو آنکھیں پھار پھار کر چاند کو دیکھتے ہو انہوں نے کبھی آسمان کی طرح رخ نہیں کیا نظر نہیں اٹھائی یہ مفتی صاحب کے بیٹھے ہیں یہ مفتی ظہراللہ ان کے چچا مولانا فرید الدین صاحب میں نے ان کو دیکھا ہے مجھے یاد آگئی بات تو میں چھوٹا ہوتا تھا تو وہ مسجد سے گولہشی مسجد سے کئی مرتبہ نکلتے تھے باہر تو میں نے کبھی ان کو آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھتے نہیں دیکھا ہمیشہ نظر نیچے زمین پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو میں محسوس کر کے بیان کر رہا ہوں یہ تو ایک آدمی تھا نا تو یہ جو طبقہ ہے اس طرح کی صلحہ کا تو انہوں نے اس کی ذات کی شرم کی وجہ سے اوپر کبھی دیکھا بھی نہیں وہ لوگ تھے آج علماء میں وہ طبقہ کہاں ہے ہم نے وہ چیرے بھی دیکھے تو حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ تو جو اپنی ظاہری زندگی میں چوبیس گھنٹے بیٹھے ہوئے اصحاب سفہ کو نہیں کہتا کہ تم اٹھ جاؤ تو آج جالی کے سامنے جو فقیر بن کر اس کی جالی کے سامنے اپنے دامن ٹھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں کیا آپ یہ توقع کو کر سکتا ہے جس کا دماغ حاضر ہو جو اکل مند ہو جو چبل نہ ہو تو وہ کوئی یہ باہر کیسٹری جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کون سی زبان بھور رہے ہیں اس لئے میں مجبوراً بھور رہا ہوں کچھ نہ کچھ جملہ آ جائے گا تو وہ جس وقت پھر ذرا شباب پہ آتا ہے نا مسئلہ تو پھر نکل جاتے ہیں جملے تو اس میں کبھی آپ نے نہیں فرمایا کسی بیٹھے ہوئے کہ نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ یہ تو تم تمہارے گھر بھی کوئی آ جائے تم اٹھاتے ہو جو اتراز کرتا ہے وہ گھر سے کسی آئے کو اٹھاتا ہے یا دروازہ بند کرتا ہے یا کہتا ہے جاؤ دہا ہو جاؤ نکل جاؤ تم اتنے تمیز والے ہو بڑے اخلاق والے ہو جس کے لئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نَعْزِيمِ کہ اے میرے محبوب تُو اخلاقِ عظیمہ کی اس ان منازلِ رفیہ پر فائز ہے کہ وہاں سے اوپر کوئی اخلاق کا درجہ نہیں ہے میں نے تجھے وہ خلقِ عظیم دے کر بھیجا تو تم کیا سمجھتے ہو جو اس کی جالی کے سامنے جاتے ہیں حضور کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا ایسا کرنا کہ تیری شان کے کہ تیری شان کے تیری شان کے شایاں نہیں ایسا یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعتنے تنہا کرنا ساری امت کی شفاعتنے تنہا تنہا کرنا ساری امت کی شفاعتنے تنہا آہا